وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو ہمارے چینل میں بہت خوش آمدیر اور رجب المجرب کے مہینے کی بہت مبارک رجب المجرب کے مہینے کی پہلی جمعیرات کو عبادتِ الٰہی کرنے سے بے شمار سواب حاصل ہوتا ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں خاص طور پر مغفرت ہوتی ہے اس مہینے میں خون ریزی سے بچایا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے انبیاء اکرام کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے اور اسی مہینے میں اپنے دوستوں کو دشمنوں سے رہائی عطا کی جس نے اس مہینے کے روزے رکھے تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ذیمے تین چیزیں واجب کر لی گزشتہ تمام گناہوں کی معافی آئندہ عمر میں ہونے والے گناہوں سے بچاؤ اور تیسرے یہ کہ روزے قیامت پیاسے ہونے سے کا خطرہ باقی نہ رہے گا یہ سب سن کر ایک بڑا شخص کھڑا ہوا اور عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تاریخ درمیانی تاریخ اور آخری تاریخ کے روزے رکھ لیا کرو تمہیں پورے مہینے کے روزوں کا سواب اتا ہوگا کیونکہ اس مہینے میں ہر نگی کا سواب دست کنا ہے لیکن رجب کے پہلے جمعہ المبارک کی شب سے غفرت نہ کرنا کیونکہ یہ شب ایسی ہے کہ ملائکہ اس شب کو مقاسد کی شب کہتے ہیں جب اس رات کی پہلی تہائی گزر جاتی ہے تمام آسمان اور زمینوں میں کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہتا جو خانہ کعبہ یا اطراف کعبہ میں جمانہ ہو جائے اس وقت پروردگاد عالم تمام فرشتوں کو اپنے دیدار سے مشرف کرتا ہے اور اشارت فرماتا ہے مجھ سے مانگو جو چاہو فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ ہماری ارز یہ ہے کہ تُو رجب المجرب کے روزے داروں کو بخش دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رجب المجرب کی پہلی جمعیرات کو روزہ رکھا اور اس کی شب یعنی افطاری کے بعد مغرب و عشاء کی نماز کے درمیان بارہ رکتیں اسرہ پڑھی کہ ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ القدر اور بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور ہر دو رکت کے بعد سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھ پر ستر مرتبہ درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھ کر ایک سجدہ کیا اور سجدہ میں ستر مرتبہ پڑھا سبوہ و دوسو رب الملائقتی و روحی پڑھ کر سجدے سے سر اٹھایا اور ستر مرتبہ یہ دعا پڑھی رب اغفیر و رحم تجاوز انہ تعلما ف انکا انت العزیز علالعظام یہ دعا پڑھنے کے بعد جو پہلے سجدے کی طرف دوسرا سجدہ کیا اور سجدے کی حالت میں ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگی تو اس کی مراد پوری کر دی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو بندہ یہ نماز پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا خواہ و سمندر کے جھاگ اور ریت کے زراد کے برابر یا پہاڑوں کے ہموزن ہوں یا بارش کے کتروں درختوں کے پتوں کے برابر گنتی میں ہوں اس نماز کا ثواب اچھی شکل فصی زبان کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور اسے کہے گا کہ اے میرے پیارے تجھے خوشکبری ہو جقیناً تو ہر شدت اور سختی سے نجات میں رہے گا وہ شخص پوچھے گا تو کون ہے میں نے تیرے چرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ کوئی نہیں دیکھا تمہاری خوشکلامی سے زیادہ کسی کا کلام نہیں پایا اور نہ ہی تمہاری خوشبو سے بڑھ کے کسی خوشبو میں نے سنگی تو وہ جواب دے گا اے میرے پیارے میں تمہاری اس نماز کا ثواب ہوں جو تُو نے فلا مہینے میں پڑھا تھا آج میں اس لیے آیا ہوں کہ تیری مراد پوری کر دوں اور تیری تنہائی کا ساتھی بنوں تُو سے وحشر تُو دور کر دوں جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا تو محشر کا عرصے میں میں تیرا سر پر سایا کروں گا پس تُو خوش ہو جا اور اپنا آقا کے جانب سے کبھی اپنی نیکی کو زائع نہیں دیکھے گا یعنی تیری کوئی نیکی زائع نہیں ہوگی میں امید کرتی ہوں میرے بتائے وزیفے کو آپ ضرور کریں گے اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ تب تب اللہ حافظ